موسیقی ایفان میں اپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کا کھیراؤ ایجنڈے کی کوپیا پھار دی اتاتارڑ اور شاید خٹک کے درمیان ہاتھ اپائی تلق جملوں کا تبادلہ ساجٹ ایٹ آرمز کی مداخلت موسیقی پیکٹیس این پروسیجر ایکٹ میں نئی ترمیم چیف جسٹیس سینئر ترین چارج اور آئینی بینچ کے سربراہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے آئینی بینچ کے سینئر رکن کے چناؤتہ کمیٹی دو رکنی ہوگی کوئی رکن انکار کرے تو چیف جسٹیس کسی اور جسٹ کو شامل کر سکیں گے حکومت اپنی مرضی کے ججز لانا چاہتی ہے کوئی بھی بل رونز کے تحت منظور نہیں ہوا بیلسٹر گوھر کی تنقید اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے یہی قوانین نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا حکومت کی نئی قانون سازی چھبیسویں ترمیم کی توہین جمہوری ادارے ایسے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے ماشاء اللہ قبول نہیں کریں گے عوامے بھی جائیں گے مولانا فضل رحمان کی گرج برس کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی قابل اعتراض نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جمہوری روایت کا گلہ گھونٹ رہے ہیں ایسے اختیارات جمہوریت کے موپر دھبا ہوں گے ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے ناپاک منصوبے ناکام آئی ایم ایف کو قرض دینے سے روکنے کے لیے خط لکھنے والے بے نقاب ہو چکے شہرہ سود میں کمی خوش آئیں کاروباری سرگرمیوں برامداد اور روزگار میں اضافہ ہوگا عالمی ادارے بھی معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے ہیں وزیراعظم کی پارلمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو کابینہ اجلاس میں کہا دورہ سعودی عرب اور قطر کے ملکی معیشت پر مصبت اثرات پر عطب ہوں گے سعودی ولی اہد نے پاکستان کی ترقی کے لیے مکمل تھا ان کی یقین دہانی کرائی پاکستان کا وفت جلد سعودی عرب روانہ ہوگا امیر قطر نے پاکستان میں آئی ٹی پارک لگانے کا اندیا دے دیا شہرہ سود میں مسلسل چوتھی بار کمی مزید دھائی فیصد کم ہو کر پندرہ فیصد پر آگی منیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں موشی صورتحال کا جائزہ روپیہ مستحکم مہنگائی کنٹرول ذر مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں حکام کا موقع اف کہا اکتوبر میں افرات زر کی اشارہ چار سال کی کم ترین سطح سات آشاریہ دو فیصد تک آگئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رقم دوران ٹریڈنگ پہلی بار بانوے ہزار کا سنگ میل ابور عالمی ام کو بھرتے خطرات پر چالنجس کا سامنا کشمیر اور فلسطین کی حالت ازار پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ اور دیگر تنظیم ام قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں آرمی چیف کا اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسوسییشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی سالانہ کانفرنس سے خطاب احساسی مہمان جین پیر لاکھ روکس کی جانب سے اقوام متحدہ کے ام مشن میں پاکستان کی تاب ان کا اطراف عدالت میں صرف نائنصافیاں ہوتی ہیں اب نہیں آنگی وہ کلا وقت ضائع کرتے ہیں درخواست زمانت کی سماعت کے دوران گشرا بی بی آفدیدہ کہا انہیں اور بانی پی ٹی آئی کو نہ حق سزا دی گئی کمبل اور سامان گاڑی میں ہے جب کہیں جیل جانے کو تیار ہوں ایک کیس میں زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ 18 نومبر کو سنایا جائے گا بانی کی چھے درخواستوں پر 18 نومبر کو دلائل طرف آئندہ سماعت پر ویڈیو لنک پر حاضری یقینی بنانے کا حکم بانی پی ٹی آئی کا ڈیالا جیل میں تیبی موینہ ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش کرا دے دی اسلام آباد میں کراچی وانی صورتحال مسنگ پوسنز اور سٹریٹ کرائنز بڑھ گئے میرے اپنے جاننے والوں کو بھتے کی پرچیاں محصول ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پی ٹی آئی وکیل انتظار پنجو تھا کی بازیابی کی درخواست نے مٹھا دی بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق کار روائی کی ہدایت کر دی سندھ اسمبلی نے صبح آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد منظور کر لی آئینی بینچز جلد قائم کیا جائیں وزیراعلا مراد علی شاہ کی جوڈیشل ریفارمز کمیٹی سے استعدا کہا آئینی بینچ کی قیام سے عوام کو جلد انصاف ملے گا جماعت اسلامی نے چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے عدلیہ پر کنٹرول کی کوشش رات کے اندھیرے میں منظور کر آئی گئے فول بینچ بنانے اور براہرہ سمات کا مطالبہ آئین کیپا مالی کے خلاف عوام کی مشابرت سے فائنل کال دیں گے اس پار پورا پاکستان ایک ہی بار نکلے اور جان چھڑائے وزیراعلا علی بن گنڈاپور کی گھنگرج کہا پی آئی اے کو خریدنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے قوم کے سامنے آ گیا یہ خود خریدار بنے ہوئے تھے عزمہ بخاری کا جواب کہا پجاب حکومت کا پی آئی اے کو خریدنے کا ارادہ نہیں کے پی حکومت قومی ایلین خریدنا چاہتی ہے انہیں بتا دوں پی آئی اے کے جہاز اڑنے والے ہوتے ہیں فضائی علودگی میں ملتان نمبر ون لاہور میں سموک کا زور کچھ کم مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے ہوا کا روخ تبدیل ہونے پر صورتحال کچھ بہتر ہوئی فضائی علودگی کے خلاف آپریشن چاری ایسو پیس کی خلاف فرضیوں پر گرفتاریاں اور چرمانے ہوں گے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کا چالنج سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ میں دو مختلف آپریشن چھے خارجی حلاق تین زخمی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے خامرن سے خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی وزیراعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج ہے تحسی پاک میوی کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ تین سو پچاس کلومیٹر رینج کے میزائل سسٹم کی زمینی اور سمندری عداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت صدر مملکت، وزیر آزم، وفاقی، وزراء اور عسکری قیادت کی مبارک بات امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا فیصلے میں ایک دن باقی تیاریاں مکمل پولنگ اسٹیشنز پر الیکٹرونک مشینیں، بیلٹ باکس اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا صدارتی میدواروں کی پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر توجہ ارلی ووٹنگ میں ساڑھے سات کروڑ افراد نے حق کے رائے دہی استعمال کر لیا ساڑھے سولہ کروڑ کل ووٹ کاسٹ کریں گے الیکشن میں کامیابی کے لیے پانسا ارتیس ایلیکٹورل ووٹ میں سے دو سو ستر حاصل کرنا ضروری سما پہر امریکی انتخابات کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن پل پل کی خبریں تفسرے اور جاندار تجزی ہیں کاملا ہیرس یا ڈانلڈ ٹرمپ سربی ریپورٹ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع سات میں سے دو ریاستوں میں پلڑا بھاری چار ریاستوں میں کاملا ہیرس کو معمولی برتری ایک میں ٹرانلڈ ٹرمپ آ کے حتمی فیصلے کے لیے الیکشن ڈے کا انتظار دونوں امیدواروں کو دعاوں کا بھی سہارا ایرزونا میں ٹرمپ کے حامی دعا گو کاملا ہیرس نے مذہبی رہنماؤں کو سٹیج پر بلا کر دعائیں کروائی چھے برس پات مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کا پہلا اجلاس ریاست کی خصوصی حیثت بحال کرنے کی حق میں قرادات پیج لیٹنین گوینر کی آرٹیکل تین سو ستر کے بحال کی جو کی نہانی کابل زکومت عبامی ردعمل سے خوف زیادہ میر وائز عمر فاروق پھر نظر بان غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل چاری بیت لاہیہ میں بمباری سے سات فلسطینی شہید چوبیس گھنٹوں میں چالیس شہادتیں اسرائیلی حملوں کے باعث شمالی غزہ کے اسپتالوں میں صورتحال ابتر لبنان پر بھی سہونی تیاروں کی بمباری مزید بیس شہری شہید ہو گئے اس بلہ کے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر حملے زبردار سٹیم ایفرٹ شاندار فائیڈ پہلے ہی ونڈے میں سنسری خیز مقابلہ آسٹریلیا نے پاکستان کو دو وکٹ سے شکست دے دی فاس پالرز نے دو سو چار رنس کا آسان حدف آسٹریلیا کے لیے مشکل بنا دیا جوش انگلیش انچاس سٹیو سیمیت نے چوالی سنس بنائے ہاری سراوف نے تین شاہین آفریدی نے دو وکٹیں حاصل کی کپتان محمد رزوان وائٹنگ سپیرٹ سے خوش کہا پوری ٹیم میں اچھا مقابلہ کیا قسمت نے آسٹریلیا کا ساتھ دیا ملوون کی باؤنس سیپچ پر پاکستانی بیٹرز کا فلوپ شو ٹاپ اور میڈل آرڈر ناکام سائیم ایوب ایک کامران غلام پانچ عبداللہ شفیق اور سلمان آغا بارہ بارہ رنس بنا سکے بابر آزم نے سیتیس کپتان رزوان نے چوالیس اور نسیم شاہ نے چالیس رنس بنا کر سکور دو سو تین رنس تک پہنچایا نسیم شاہ کے چار چکے موسیقی